اسلام علیکم ساتھیوں یہاں پر میں جائے آپ کے سامنے ایک نئی ہمڈ امڈی کے ساتھ حاضر ہوں اس امڈی میں ہم بات کریں گے انسٹینٹلی گلوئنگ آن فیس یعنی قدرتی طور پر آپ نیچرلی گلوئنگ جو آپ اپنے فیس کی کس طرح سے لاسکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنے چہرے کو چمکدار سرحس پید اور شداب بنا سکتے ہیں یہاں پر اپنے حسن کی دیکھ پال جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بڑی اسان رہے امڈی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے حلدی پاودر لینا ہے ایک چمچ حلدی پاودر لیں اور اس میں ایک کی چمچ آپ چینی کا شامل کریں شگر کا شامل کریں اب اس کو مکس کرنے کے لئے ہم اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ دودھ کا شامل کریں گے اور اس کو پھینٹیں گے اب ایک سے ڈیڑھ چمچ کے اندر جو ہے یہ چینی اور حلدی کے اندر اگر آپ ایک سے ڈیڑھ چمچ دودھ ڈالتے ہیں وہ جو ہے تھک سا پیس بنے گا آپ نے کیا کہنا ہے اس کو تھوڑا سا مکسنگ صرف کریں مکسنگ کرنے کے بعد اب اس میں آدھا آدھا چمچ کر کے دودھ شامل کرتے جائیں اور پھینٹتے جائیں اب آپ نے اتنا اس کو پھینٹنا ہے کہ اس کا سمودھ سا پیسٹ بان جائے جب آپ کو لگے سمودھ سا پیسٹ بن گیا آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ شامل کرتے جانے اور اس کو پھینٹتے جانے اتنا کر پھینٹنے کہ سمجھیں اس کی ہلکی سی اوپر وہ ببل سے جاکسی بن گئی ہے اور ایک کریمی شکل میں آگیا ہے تو جب آپ کو لگے کہ یہ بالکل کریمی شکل میں آگیا ہے تو اس کو اپنے فیس پر اپنے ہاتھ اوپر اور اپنے پاؤں پر اپلائی کریں اپلائی کرنے کے بعد آپ سکون سے بیٹھ جائیں لیٹ جائیں تو آپ دیکھیں کہ تقریباً پانچ سے سات منٹ کے اندر یہ ہشک ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ کو لگے پندرہ منٹ لگے ہیں بیسویں موسم پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ٹائم لگا ہے اس کو ہشک ہونے میں تو جب یہ بالکل صحیح ہشک ہو جائے تو آپ اپنے چیرے کو پر ہلک ہلکا مساج کرتے ہوئے اس کو ریموو کریں اور اپنے فیس کو صاف پانی سے دو ڈالیں اور فیس کے اوپر وہی روز بارٹر جو ہے اگر آئس کے شکل میں آپ کے پاس سیو ہے یعنی آئس کیوبز اس نے آپ نے بنائے ہوئے ہیں تو زیادہ بیسٹ ہے وہ اپنے فیس پر اپلائی کریں اور آئس کو اتنی دیر تک اپنے فیس پر رب کریں کہ آپ کے فیس پر وہ آئس ساری میلٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے پر جو ہے آپ اپنے چہرے پر گلوئنگ لانے میں نیچر طریقے سے کس ساتھ تک کام جواب ہو گئے اور یہ سمجھ لیں آپ کا ویکلی جو ہے اپنی بیوٹی کی اپنے فیس کی اپنی سکین کی آپ کی جو ہے بیوٹی ٹپ ہے اس کی حفاظت اس کی دیکھ بال کے والے سے کہ رہتے میں ایک دفعہ آپ اس کو اپنے فیس پر اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر اپلائی کرتے ہیں تو سمجھیں آپ کو کسی بھی پالر جانے کی کہیں سے بھی بلیچ کروانے کی فیشل کروانے کی سکین پالش کروانے کی ضرورت نہ رہے گی کیونکہ یہ ایسی ریمڈی ہے جو آپ کے فیس کی ڈیڈ سکین کو ریموو کرنے میں آپ کی مدد کرے گی آپ کے فیس کو آپ کے ہینڈ کو آپ کے فوڈ کو انسٹینٹلی جو ہے گلوئنگ دینے میں آپ کی کافی حد تک ہیلپ کرے گی تو میری اس ریمڈی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہی بات کہ میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ